موسلمانوں کا جو ایک انٹلیکچول گروپ ہے جو یہ وقالت کرتا ہے کہ ڈائیلوکس ہونے چاہیے رسس کے ساتھ سنگھ کے ساتھ بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ اور اس پر ان لوگ کے ذریعے کئی پہل بھی کی گئی ہیں کئی راؤن ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد جو یہ انٹلیکچول کا یہ گروپ ہے انہوں نے جمعیت علمہ ہند کو بھی دونوں گروپ کے جمعیت علمہ ہند کے مولانا رشد مندی مولانا محمود مندی اور دیش کی ایک اور بڑی مسلم جماعت جماعت اسلامی ہند کو بھی اپنے اس ٹریپ میں پھسا لیا اور ان لوگوں نے پچھلے دنوں ملاقات کی لیکن ابھی ایک لیٹر سامنے آیا ہے جو دو دن پہلے ہی آر ایس ایس کے چیف موہن بھاگوت کو اس گروپ کے ذریعے لکھا گیا ہے جس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اب اس گروپ کی ہوا نکل گئی ہے جو بار بار یہ ڈھول بجا رہے تھے کہ اے ہماری مسلمانوں کی سنگھ کے لیڈروں کے ساتھ باتچیت ہونا بہت ضروری ہے اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے اوپر جو بڑھتی ہوئی گھرنا ہے جو لنچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں گائے کے نام پر جو لنچنگ کی جا رہی ہے مسلمانوں کی اس کے ساتھ ساتھ جو ہیٹ سپیچ کا ایک اور چلن چل پڑا ہے اس میں کمی آئے گی ان لوگوں نے ملاقات کی ملاقات میں اپنے سارے ایشوز موہن بھاگوت کے سامنے رکھے لیکن کوئی حل نکل کر نہیں سامنے آیا تو اسی چیز کو لے کر کے یہ لیٹر لکھا گیا ہے اور اب اس گروپ میں بھی دو پھاڑ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس سموات کو جاری رکھا جائے جبکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے الٹا یہ کہا جا رہا ہے جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس طرح کے ملاقات کر کے میڈیا میں سرخیاں بٹوری جاتی ہیں ان کی کلپس نکار کر کے اگر اخبارات میں چھپا ہوا ہے تو ان کوئی کٹنگ نکال کر کے مسلم دیشوں میں بھیجا جاتا ہے جب وہاں پر سوال کیا جاتا ہے جب او آئی سی کے ذریعے اس طرح کے مددے اٹھائے جاتے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں اور کئی بار دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں کچھ کنٹریز کے ذریعے قطر پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے پہلے قراردات پاس کی گئی ہے بھارت کے خلاف اور کئی پارلیمنٹین کے ذریعے بقائدہ کھل کر کے سوشل میڈیا میں بھارتی مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس کو ترنت روکا جائے لیکن جب اس طرح کی چیزیں زیادہ سرخیوں میں آتی ہیں زیادہ سوشل میڈیا میں یہ ساری باتیں آتی ہیں تو اس کے بعد یہ گینگ پوری طرح سے سکریہ ہو جاتا ہے رسس کی طرف سے بلابہ آتا ہے یہ لوگ پہنچتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا ایک فوٹو دیکھ کر چلے آتے ہیں تاکہ اس کو انٹرنیشنل میڈیا میں سنگ اور رسس اور بی جے پی استعمال کریں یہی ہوتا چلا آرہا ہے اور جو اس گروپ میں جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی اگر آپ نگاہ ڈالیں تو اس میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جن کے اوپر کئی بار سوالات کھڑے ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی ایک جگہ پر نہیں ٹکے اس گروپ میں ایس وائی قریشی پورو الیکشن کمیشنر سعید شیروانی شاہی صدیقی بڑے جنرلسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ہی سماجوادی پارٹی سے راجہ صبح میں بھی رہی ہیں نجیب جنگ جامی ملیہ اسلامیہ کے وائی چانسلر دلی میں ال جی رہے ہیں یہ تمام لوگ ہیں یہ تمام لوگوں کا گروپ ہے جو اس طرح کا ایک انٹیلیکچول گروپ بنا کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے سروے سروہ ہیں ہم انٹیلیکچولز ہیں اور اس کے بعد اسی کے نام پر یہ لوگ مہن بھاگوت سے ملاقات کرتے ہیں لیکن اس خط میں یہ لکھا گیا ہے کہ کئی راؤنڈ آپ سے ملاقات ہونے کے بعد ہمیں مایوسی ہاتھ لگی ہے ابھی جس طرح سے ہیٹ سپیچ کے واقعات میں کافی بڑھوتری ہوئی ہے ممبئی میں آپ نے دیکھا مہاراست میں جس طرح سے دیکھنے میں آیا اس کے علاوہ چھتیزگڑ میں درجنوں اس طرح کے کیس سامنے آئے ہیں کہ ہندو وادی سنگٹنوں کے ذریعے کرناٹک میں لگتار سامنے آ رہے ہیں مدر پردیش میں اکتہ پردیش میں کئی جگہ پر اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں نہ صرف ہیٹ سپیچ بلکہ مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے کرائم ابھی آپ ہریانہ اور راجستان میں آپ نے پورا معاملہ دیکھا کس طرح سے دو مسلم نوجوانوں کو سر عام جلا دیا گیا زندہ جلا دیا گیا آج تک ان کے آروپیوں کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے ان کے آروپیوں کو آج تک پولیس اریسٹ نہیں کر پائی ہے مونو مارے سر کھل عام گھوم رہا ہے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہیں نہ کہیں جو بعد مہن بھاگوہ تکسرین سے چنگ پر روک لگنے چاہیے لیکن اس چیز کو گراؤنڈ میں نہ تو ان کے کارے کرتا اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نہ ہی جہاں پر بھارت جانتا پارٹے کی سرکاریں ہیں وہاں پر پولیس پرساشن یا نیتہ منتری اور اس کے ساتھ ہی وہاں کے وزیرعالہ مکہ منتری کوئی ایسا ایکشن لیتے ہوئے نظر نہیں آتے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ واقعی میں اس معاملے کو لے کر سیریس ہیں اور یہ واقعی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہیٹ سپیس چل رہی ہے اس پر انکش لگائے جا سکے اس پر پابندی لگائے جا سکے یا جو مسلمانوں کی لنچنگ ہو رہی ہے جانبوچ کر کے مسلمانوں کے اوپر عاروب لگا کر کے جس طرح سے ان کو سرعام مارا جا رہا ہے جلایا جا رہا ہے اس پر کوئی بات ان کے ذریعے نہیں کہی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کی طاقت بہت زبدست ہو گئی ہے اور جب یہ ساری چیزیں پوری دنیا میں جب جاتی ہیں تو خاص طور سے عرب کنٹریز کے جو قوم پرست لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں درد اٹھتا ہے اور اس کے بعد وہ ٹوئٹ کرتے ہیں اور کئی بار یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ودیشوں میں اس طرح کی ٹوئٹ ہوتے ہیں جو لاکوں کی سنکھیا میں شیئر کیے جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں بھارتی گورومنٹ کے اوپر نرندر موڈی سرکار کے اوپر بی جی پی اور آر ایسس کے اوپر کئی طرح کے سوالات ضرور کھڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی مسلمان اس گروپ کے بارے میں جو یہ اپنے آپ کو سر سروہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کے بہاق پر جا کر کے بات کرتے ہیں اب اس گروپ کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی ہند ایک بڑی جماعت دیش کی مانی جاتی ہے مسلمانوں کی اور ایک بڑا گروپ ہے جو اس جماعت سے تعلق رکھتا ہے اور وہ یہ مانتا ہے کہ سب سے آگے اگر مظالم کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہ دیش کی یہ ایک بڑی جماعت ہے اس کے علاوہ جمع تلمہ ہند بھی مسلمانوں کے اوپر ہو رہے مظالم کو لے کر کے آگے آتی ہے اور جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بے گناہ مسلمان ہیں ان کی لڑائی بھی جمع تلمہ ہند ہمیشہ لڑتی چلی آ رہی ہے اور جس کے نتیجے میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ درجہ نور لوگ سلاحوں کے بہار آئے ہیں وہ لوگ جن کے پاس مقدمات کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے جن کے پاس کوٹ اور وکیلوں کی فیز دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے ان کی پیروی جمع تلمہ ہند کے ذریعے کی جاتی ہے وہ الگ بات ہے کہ اس کے نام پر چندہ بھی گھٹا کیا جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں کام تو ہو رہا ہے اور کئی بار پروٹیسٹ بھی نظر آتا ہے حالکہ آٹھ سال سے جب سید مریندر مدی سرکار کے اندرمائی ہے تو اس کے بعد سے پروٹیسٹ بھی پوری طرح سے ختم ہو گئے ہیں ابھی دو مہینے پہلے ایک بڑا پروگرام راملہ گراؤنڈ میں آٹھ سال بعد جمع تلمہ ہند کا دیکھنے میں آیا تو ان دونوں کے لیڈر بھی جمع تلمہ ہند کے دو گروپ ہیں مولانا عشد مدنی مولانا محمود مدنی اور اس کے ساتھ ہی جماعت اسلامی ہند ان تمام لوگوں کو بھی اس قروب میں شامل کیا گیا تھا لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا اور اس کی وجہ سے اس لیٹر میں درد ضرور چھلکا ہے شکریہ آپ کو ہماری کوشش کہنے سے لگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل لوگ سبکر کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اگنا پہ ویڈیو فیس بیوک کر دیکھنا پیچھ کو لائک کرنا اس کے ساتھ ہی فالو آئیکن